بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراون اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد آمیرا ناظرین محترم آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وادی کشمیر سے روز بروز ایسے کاروباری نوجوان نکل کر سامنے آتے ہیں جو وادی کشمیر کا نام نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی روشن کرتے ہیں آج آپ کو ایسے ہی ایک نوجوان سے روبرو کرائے گے میرے ساتھ سکن موجود ہے فاؤزل کبیر صاحب فاؤزل کبیر صاحب گریٹ سپورٹس کے اونر ہے یہ یہاں پہ بیٹ مینیفیکچر کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے جو پچھلے سال عالمی کف ہوا ہے کرکٹ کے میدان میں تو امان کی پلیئرز نے فاؤزل کبیر کی بیٹ انڈریٹی یعنی گریٹ سپورٹس کے بلے سے کھیلا ہے مزید آپ کو بتاتے چلے کہ گریٹ سپورٹس کو آج بیرون ممالک میں مختلف ملکوں سے آرڈرز آ رہے ہیں یہ خوشائن بات ہے یہ خوشکبر پورے ہیملیٹ حالملہ کے لئے ہے جو بھی اس سنت سے لوگ وابستہ ہے یہ ان کے لئے خوشکبری ہے فاؤزل کبیر صاحب سب سے پہلے آپ کو کشمیر کراؤن کی طرف سے مبارک با دی جی خیر مبارک سلامت یہ مبارک بات کے حقدار ہم سب ہیں پوری کشمیر ہے کیونکہ وہاں گریٹ سپورٹس رپریزنٹ نہیں ہوا وہاں کشمیر ویلو کشمیر کا پروڈکٹ میڈن کشمیر وہاں پہ رپریزنٹ ہوا تو ہر کسی کشمیری کے لئے خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ ہم اپنی چیز کو اپنی سنت کو ورلڈ میں ورلڈ مارکٹ میں انٹرنیشنل کریکٹ میں پریزنٹ کر سکے اور اپنی چیز کو وہ مقام دلا سکے جس کی یہ حقدار تھی خوضل کبیر صاحب سب سے پہلے آپ سے ہم جاننا چاہے گے کہ آپ کی جو بیٹ انڈری ہے گریٹ سپورٹس آج آپ کو بیرون ممالک میں کہاں کہاں سے آرڈورس آ رہے ہیں جی جب سے ہم نے ورلڈ کپ میں اس کو لانچ کر آیا کیونکہ اپنی پروڈکٹ کو اپنی چیز کو نا آپ نے اگر ورلڈ کو دکھانا ہے تو there cannot be a better alternative better platform than this ورلڈ کپ کیونکہ ورلڈ کپ پہ پوری دنیا کی کرکٹنگ ورلڈ کی نظرے رہتی ہے تو وہ چیز ہم نے وہاں پہ پروڈکٹ کری تاکہ پوری دنیا کو پتا چل سکے نہیں اب صرف انگلینڈ سے ہمارے لئے کرکٹ اور اس کا سٹف اس کے گھیر نہیں آئیں گے اب کشمیر بھی ہمیں وہ سبسٹیٹوٹ اس کا دے سکتی ہے which is at par with quality چاہے کوئی بھی چیز ہو وہ ہم دے سکتے ہیں کشمیر سے تو وہ چیز لانے کے بعد پوری عالمی دنیا کے کرکٹنگ نیشنز ہیں وہاں سے orders آنے شروع ہو گئے جیسے ہمارے پاس آسٹریلیا نیوزلینڈ ہے ڈینمارک ہے ہمارے پاس سکوٹلینڈ ہے ہمارے پاس نمی بی آ ہے ساؤتھ افریقہ ہے آسٹریلیا نیوزلینڈ ہے گلف کنٹریز ہیں تو یہ سب نے سری لانکا ہے بنگلہ دیش ہے ان سب ممالک سے ہمارے پاس order آ چکے ہیں نہ صرف great sports کے پاس بلکہ پوری کشمیر کے انڈسٹری کے پاس آئے ہیں ابھی 12 سے 15 فیکٹریز ایسی بھی ہیں کشمیر میں جن کے پاس international orders آ چکے ہیں اور قریبا قریبا 60-70 ہزار بلوں کا order آیا ہے کیونکہ export سے جو باہر سے order آتے ہیں وہ چھوٹی quantity میں نہیں ہوتے rates اچھے ہوتے ہیں اور وہ چیز سے پوری انڈسٹری کو فائدہ ملا ہے فاؤزل کبیر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہے گے کہ آپ کا جو background ہے وہ کہاں سے ہے کیا آپ کے اجداد بھی اس سنت سے ہی وابستہ تھے جی بے شک میں صرف ساؤت کشمیر انتناک زلے سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور ہماری یہ فیکٹری 1974 میں ہمارے والد صاحب نے انہوں نے یہ اس میں establish کری تھی تو ہمارا یہ forefathers کا ہی بزنس ہے ہمارا generations کا پرانے سے یہ تب سے ہی بزنس چلا آ رہا ہے ہم نے آگے بڑھانے کی کوشش کری ہے کہ ہاں اگر یہ صرف انڈیا تک محدود تھا تو ہم نے انڈیا سے باہر لے جانے کی کوشش کری انٹرنیشنل مارکٹ میں لے جانے کی کوشش کری کیوں کیونکہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے دنیا میں مونو پولی صرف کشمیری بیٹ کو ہے انگلینڈ نے اپنی سٹیٹس اپنی پوزیشن بنا کے رکھی ہے انہوں نے اپنا سٹیٹس دنیا میں رکھا ہے لیکن کشمیری چیز کی کوئی ابھی تک ریکنیشن نہیں تھی تو یہ چیز ہم دنیا میں لے کے گئے تو اس چیز ہم نے کمر بس تھے پچھلے سات آٹھ سالوں سے آئی سی 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 کھٹ کھٹ آئے جو بھی کوئی ریکوائرمنٹ تھی وہ فلفل کری اپنے پروڈکٹ کو آئی سی 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 اپرو کرایا کشمیری برینڈ کو اپرو کرایا کشمیری پروڈکٹ کو اپرو کرایا تب جا کے آئی سی سی کر کے رکھا ہے فوضل کبیر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہے گے آئی سی سی اپرو لانے کے لئے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا اور کتنا سمیل لگا آپ میں سوال رکھا تھا ہم نے ایم بی اے کیا ہوا ہے مارکٹنگ اند فائنانس فرام اسلام انورسٹی ہوتے ہیں بلوک روڈ ہوتے ہیں باڈل نیکس ہوتے وہ آپ پھیس کر پانے میں آپ میں وہ ایک شمتہ دیتی ہے آپ میں حمد دیتی ہے آپ میں صلاحیت دیتی ہے کی کی کشمیری پروڈکٹ ہم وہی آپ کو پانچ چھ ہزار میں دے رہے ہیں تو پوری دنیا میں ایڈ دن آف دی یہ دیکھا جائے گا اگر پرپارمنس کے حساب سے دونوں چیزیں سیم ہیں لائف کے حساب سے سیم ہے تو زیادہ پیسہ کوئی کیوں خرج کرے تو جب ہم دے تو وہاں پہ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے کون سی گائیڈ لینج فالو کرنی ہے آپ کے رولز اور ریگولیشن ہیں وہاں پہ جو بھی فارمالٹیز ہیں ایڈ 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 آف دے دو ہزار اکیس لگ بگ مارچ اپریل میں لگ بگ سات سال آٹ سال کے طویل عرصے کے بعد ہمیں اپروول ملا وہاں پہ اپروول ملنے کے بعد تب جا کے ہم کوئی آئی سی 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 ایونٹ کھیل سکے ہے کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا میں پروڈکٹ ہو اس کے گورننگ باڈی ہوتی ہے جیسے فوٹبال کی ہے باقی ہاکی کے کوئی اپروول ملا ہے اپنے پروڈک کو تب جا کے ہم آئی سی 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 ایونٹ کھیل چکے ہیں فوضل کبیر صاحب آپ سے یہاں بھی جان چاہے گے بہت سارے یوہ پڑے لکھے نوجوان آج روزگار نہ ملنے کے سبب مایوس ہو جاتے ہے گلت کاموں میں لگ جاتے ان کے لئے آپ کی کیا مسیج رہے گی مسیج یہ رہے گی کہ وہ نوجوان ہم میں سے ہی ہیں وجہ یہ ہے ہم میں ایک یہ صلاحیت دماغ میں رہا ہے کہ بچپن سے ہی کہ کوئی جاب کرنا ہی کرنا ہے ہمارے پاس وسائل ہیں کدرتی وسائل ہیں کشمیر میں مالا مال ورل نمبر ون ہی ہے ہر جگہ میں تو ہم نے وہ چیزیں سائیڈ لائن کر کے ہماری سوچ گئی ہے کس طرف سے ہمیں نوکری کرنی ہے تو نوکری کا خیال پہلے چھوڑنا پڑے گا دوسرا یہ گورنمنٹ سکیمز ہیں گورنمنٹ سکیمز ہیں ان کے ہمیں سب سیڈی ریکوائرمنٹ کو سمجھ نا ہے قولٹی کنٹرول کرنا ہے وہ چیزیں فلفل کرنے کے بعد جو پروڈکٹ بن کے آئے گا وہ مارکٹ کو پریزنٹ کرنا ہے تو ہم سب سیڈی کے سہارے نہیں بیٹھنا ہے برینڈ اسٹیبلش کرنا ہے وہ قولٹی کنٹرول سے ہی ہوگا اور کسی چیز سے نہیں ہوگا وہ چیز بندہ سیلیکٹ کر لے ورلڈ میں آپ کے پاس پوری دنیا کا مارکٹ اوپن ہے بس ایک quality آپ پروائیڈ کریں سامنے آپ کا خریدہ ریڈی ہے کبیر صاحب جب آپ نے ایم بی مکمل کیا آپ کمپلیٹنگ کیا کیا آپ نے اسی سندھت سے کام کرنا شروع ہماری ایم بھی بولا ہماری اسٹیبلش ہوئی ہے فیکٹری سیونٹی فور سے تو ہمارے والد صاحب چلا رہے تھے تو بچپن سے ہی ہمارے آسپرڈوس میں بھی یہی انڈسٹری ہے تو جب آپ بچپن سے دیکھتے ہو تو آپ پہ ایک سوشل اوبلگیشن بنتی ہے کہ نہیں مجھے اپنی قوم کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو بچپن سے ہی آپ کو آتا ہے کہ جب ہم کرکٹ کے تو ہم شائعکین سب ہے تو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے کھلاڑیوں کو تو ہم دیکھتے تھے ہمارا بللہ کیوں نہیں ہے وہاں پہ بہار سونا وہ چیز نہیں ہوتا ہے اس کے لئے سب چیز اوپر والے نے اتنے سارے ہیوانات جانور بنائے ہوئے ہیں لیکن انسان کو یہ کیا بنائے ہوا ہے کہ اس میں انسان اشرف المخلوقات ہے کیوں ہے کیونکہ اس کو یہ دیکھنا ہے میری بھائی کو کیا فائدہ سکتا ہے میری میری سوسائٹی کو میری انڈسٹری کو کیا فائدہ سکتا ہے تو وہ چیز ہمیں سوچنے پہ مجبور کر گئی کہ اگر ورلڈ کپ میں اگر ایسی سی ایونٹس میں انٹرنیشنل ٹیمز میں انٹرنیشنل پلئیرز ہمارے پروڈکٹ سے نہیں کھیل رہے تو کیسے کھیلیں تو چیز آپ کے دماغ میں پڑ رہی تو پڑھائی کبھی ہم نے اپنے استعمال کیا وہ بھی ہمارے کام میں آگئی تو اس سے ہمیں یہ صلاحیت ملی کیسے جا سکے کسی بات چیز کرنے کا سلیقہ کیسے کیسے سٹریڈیجیز ہوتی ہیں کیسے بنانی پڑتی ہے آپ کی بزنیس کی پڑکشن سٹریڈیجیز وہ فالو کرنے کے بعد آپ آگے بڑھ جاتے ہو تو وہ سوشل ابلیگیشن آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی قوم کے لئے کچھ کر سکے جس آپ کو فیس ہوئی ہیں ہوتل نیک جو پائے آگے کے لئے کیونکہ کل کو کوئی اور برینڈ ہم چاہتے ہیں اور بھی کشمیر سے برینڈ باقی ہیں وہ بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں چلے جائے لیکن اب ایک سہولیت ہے جو ہم نے آٹھ سال دس سال سے آئی سی سی میں اپنے آپ مانو چپلے گیسی ہیں تو وہ چیز ان کو نہ کرنی پڑے گی اب ان کے لئے راستہ ہموار ہو چکا ہے وہ بھی آگے جا سکتے ہیں اور برینڈ ابر کے آجائے آئی سی سی ایوینٹ میں کبیر صاحب آخر پر آپ سے جان چاہے کہ اس سنت کو فروغ دینے میں لگی انٹیزامیہ کا کتنا رو رہا ہے جی ابھی اس سنت میں اگر ہم فروغ کی بات دیکھیں ہم نے کچھ مطالبات رکھے ہوئے ہیں اپنی مطالبات شریفیوز گویل صاحب یا ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہیں جو ہمارے ال جی صاحب ہیں جیسے ہمارا سی 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 جب سے فلڈز آئے ہیں کشمیری تو اس چیز میں دکت ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ ویلو کی پلانٹیشن وہ ہماری بہت ادم ضروریات ہے ابھی بہت مانو آپ کیونکہ پانچ چھ سالوں میں ویلو ایکسٹنگٹ ہونے والا ہے کشمیر سے تو اس کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت یہ ہم نے انتظامی کے ساتھ مطالبات رکھے ہوئے کیا آپ کو امید ہے کہ انتظامیہ آپ کی جائز مطالبات کو پائی تکمیل تک پہنچائے گے جی انشاءاللہ امید ہے کہ کرپٹ گورنمنٹ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے جگہ نہیں ہے تو کوشش یہ رہے گی کہ میر میں اس سے اکنومی پہ پوزیٹیو اثر آئے گا ہماری اکنومی بڑھ سکتی ہے اس کے چانسز نہیں لیکن اس کے چانسز نہیں ہیں چانسز بولیں کہ جب آپ کو چانسز دکھے لیکن یہ چانسز نہیں ہیں بڑھ سکتی ہے اور بڑھ رہی ہے کیونکہ ایکسپورٹ آرڈر آرہ ہم نے سب آپشن اپنی گورنمنٹ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں دکھتے آرہی ہیں تو انشاءاللہ اور ہماری آگے بڑھ سکتی ہے اور انڈسٹری میں انیمپولائیمنٹ سے اثر پڑ سکتا ہے انیمپولائیمنٹ رہشو ختم ہو سکتا ہے اور ایکنومی ہماری ڈیولپ ہو سکتی ہے یہ انڈسٹری سے ہم بھی کچھ پرسنٹیج کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آخر پر مختصر میں آپ سے جاننا چاہے گے آپ کے انڈسٹری میں جو اس وقت کاریگر ہے آپ کے فیکٹری میں کتنے کاریگر ہے جی ہماری فیکٹری میں اگر آپ دیکھیں تو 29 پلس 30 31 کاریگر جو ہمارے ملجل کے ہیں کشمیر سے بھی ہیں لوکل بھی ہیں نون لوکل بھی ہیں تو جس بندے کے پاس جو تجربہ جو ایکسپیرین جو ایکسپرٹیز بیس تھا ہم نے چن چن کے اپنی فیکٹری میں لائے ہوئے ہیں تو اس میں لوکل بھی ہیں نون لوکل بھی ہیں پورے دنیا تک پہنچایا ہے اب بنے رہے کشمیر کراون کے ساتھ مجھے دی جائے اجازت اللہ نگے با دیکھیں جو آج تارک صاحب نے انیشیٹیو لیا ہے یہ ایک میسیج ہے جو ہم لوگ جاب کے پیچھے ہم لوگ لگ جاتے ہیں ایک انیشیٹیو جو ایک یوٹ یہاں کا لے رہا ہے اور خود انترپرنرشپ میں آرہے ہیں یہ ایک میسیج جو یوٹ ہمارے ہونہار دوست چھوٹے بھائی تارک صاحب نے آج اپنی بزنس کا امارگریشن کیا انفیکٹ انہوں نے بہت ایک اچھا سیکٹر چوز کیا ہے اس سیکٹر کی ہمارے شیف ہزبینڈری کی جو پوٹینشل ہے یہاں دو ہزار کروڑ کی انڈسٹری ہے جو ابھی بھی ہم انپورٹ کر رہے ہیں اچھا فیڈنگ فیڈنگ فیلال سپلیش کاری ڈیریکٹ فارمر دینیز اچھا توفا نیتا دھوکاندار دروگ چھوٹ چھوٹ مال دروگ کیا مائنیوز سپلیش اچھا تاوے لوگ میں ہایتی ہم فیڈنگ سیسٹم آل فیڈنگ سیتن کارون چیونکی اگر بچیس اپیل کارا جوان اگر تاہمین تار پکاند احل پاس جو بیزنس 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 اپیل نمبر 7006 88 28 0